لاہور میں چند وکلہ کی طرف سے پور تشدد واقعات میں دن بر دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے سیول کورٹ میں سیول جج مبشر ندیم کے ریڈر محمود بٹ کو تقرار کے بعد وکلہ کی طرف سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس پر سیول جج کے ساتھ سیشن کورٹ کے عدالتی عملے نے اتجاجن کام چھوڑ دیا اور سیشن جج کی عدالت کے باہر جمع ہو کر نارے بازی کی انہوں نے مطالبہ کیا کہ تشدد کرنے والے وکلہ کے خلاف پوری کاروائی کی جائے تشدد کا نشانہ بننے والے محمود بٹ کا کہنا ہے کہ اگر اسی طرح اہلکاروں پر تشدد ہوتا رہا تو وہ کس طرح اپنے فرائز انجام دے سکتے ہیں قائم مقام سیشن جج خواجہ زفر اقبال نے اتجاج کرنے والے عدالتی اہلکاروں کو یقین دلایا کہ تشدد کے مرتقر وکلہ کے نام پنجاب بار کونسل اور لاہور بارکور بجوائے جائیں گے تاکہ ان کے خلاف کاروائی ہو سکے تشدد کا ایک اور واقعہ ہائی کورٹ میں بھی پیش آیا جہاں وکلہ نے گجران والا پولیس کے اے ایس آئی محمد خالد پر حملہ کر کے اس کی وردی پھاڑ دی عدالت نے لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر کو بلا کر معاملہ حل کرانے کی ہدایت کی ساتھی رپورٹر ملک شرف اور کیمرہ ٹیم کے بھامرہ شاہین اتحق سٹی فورٹی ٹو